السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو حضور تازدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نسان ہے کہ جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کی طرف پانچ فرستے بھیجتا ہے پہلا فرستہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلق تک پہنچ جاتی ہے وہ فرستہ اسے پکارتا ہے اور کہتا ہے اے ابن آدم تیرا طاقتور بدن کہا گیا آج یہ کتنا کمزور ہے اے ابن آدم تیری فسی زبان کہا گئی تجھے کس نے اکیلا کر دیا دوستو جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرستہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے اے ابن آدم تُو نے تنگ دستی کے خوف سے جو مال اور اسوچ جمع کیا تھا وہ کہا گیا تُو نے تباہی سے بچنے کے لیے جو گھر بنائے تھے وہ کہا گئے پھر جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تیسرا فرستہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے اے ابن آدم آج تُو ایسے لنبے سفر کی طرف روانہ ہوا ہے جس سے لنبا سفر تُو نے آج سے پہلے کبھی تیہ نہیں کیا آج تُو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے تُو کبھی ان سے نہیں ملا آج تُجھے ایسے تنگ مقام میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے کبھی بھی تُو ایسی تنگ جگہ میں داخل نہیں ہوا اگر تُو اللہ تبارک و تعالی کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ تیری خوش وقتی ہے اور اگر اللہ تبارک و تعالی تجھ سے ناراض ہوا تو یہ تیری بد وقتی ہے پھر جب اسے قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرستہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے اے ابن آدم کل تک تُو زمین کی پیٹ پر چلتا تھا اور آج تُو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے کل تک تُو اس کی پیٹ پر ہستا تھا اور آج تُو اس کے اندر رو رہا ہے کل تک تُو اس کی پیٹ پر گناہ کرتا تھا اور آج تُو اس کے اندر شرمیندہ ہے پھر جب اس کی قبر پر مٹی دال دی جاتی ہے اور جب اس کے عزیز و اکھاریب دوست اور رشتہ دار اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پانچوہ فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور پکار کر کہتا ہے اے ابن آدم وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے اگر وہ لوگ تیرے پاس ٹھہر بھی جاتے تو تجھے فائدہ نہ پہنچا پاتے تو نے مال جمع کیا اور گیروں کے لیے چھوڑ دیا آج یا تو تجھے جنت کے آلی باغات کی طرف فیرہ جائے گا یا بھڑکنے والی آگ میں داخل کیا جائے گا میرے دوستو بے سک اللہ اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے وہ اپنے بندوں کی توبہ کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے ہمیں توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ کیا پتہ پھر توبہ کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے کیونکہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ یہ پانچ فرشتے ہم سے بھی اسی طرح کی باتیں کریں گے اللہ تبارک و تالہ ہمیں موت کی سکتی سے بچائے اور ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے آمین سم آمین